مووی کی شٹائٹنگ میں بہت سارے برڈ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آج نیو ایئر ہوتا ہے اور سبھی نیو ایئر کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں جہاں بلیو اور جویل بھی ہوتے ہیں سین تب ہی بلیو اور جویل کے بچوں پر شفٹ ہوتا ہے جو ایک برڈ کو روکیٹ سے باندھ کر اڑانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں بلیو اور جویل آ جاتے ہیں اور انہیں ایسا کرنے سے روک لیتے ہیں لیکن گلتی سے ان روکیٹ میں آگ لگ جاتی ہے اور بلیو اس روکیٹ کو بچانے کے لیے جاتا ہے تو وہ خود اس روکیٹ میں فس جاتا ہے اور روکیٹ کے ساتھ اوپر اڑتا بلاسٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ نیچے گر جاتا ہے تو وہ خود کو سمال کر اپنی فیملی کے پاس جاتا ہے پھر آمیجن کا جنگل دکھایا جاتا ہے جہاں لینڈا اور ٹولیو بٹ کو اس مگلر سے بچا رہے ہوتے ہیں اب لینڈا اور ٹولیو کی بھی شادی ہو چکی تھی وہ اس بٹ کو آجات کرنے کے لیے آگے جاہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہ دونوں ایک جنڈے سے نیچے گر جاتے ہیں جس سے ان کی ناو ٹوٹ جاتی ہے پھر انہیں بلیو مکاؤ کا ایک پنک ملتا ہے جسے دیکھ کر وہ دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں تب ہی جویل کو دکھایا جاتا ہے جو اکھروڑ لے کر جا رہی ہوتی ہے وہ گھر جا کر اکھروڑ بلیو کو دے دیتی ہے تب ہی نیوز میں ٹولیو اور لینڈا بتاتے ہیں کہ امیجن جنگل میں ہمیں جنگلی مکاؤ کے پنک ملے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہاں ان کا پورا جونڈ ہو سکتا ہے یہ سن کر جویل بہت خوش ہوتی ہے اور وہ امیجن جنگل چلنے کا کہتی ہے لیکن بلیو منا کر دیتا ہے تو جویل اسے سمجھاتی ہے کہ ہمارا پریوار وہاں ہے اس لئے ہمیں وہاں چلنا چاہیے بلیو جویل کی باتیں سن کر مان جاتا ہے بلیو یہ بات اپنے باقی دوستوں کو بھی بتانے جاتا ہے کہ ہم سبھی امیجن جنگل جا رہے ہیں اور بلیو جانے کی تیاری کرنے کے لئے چلا جاتا ہے بلیو اپنے جی پی ایس میں لینڈا اور ٹولیو کو سرچ کرتا ہے لیکن جی پی ایس ان کو سرچ نہیں کر پاتا بلیو کو امیجن جاتا دیکھ سب کا من بھی امیجن جانے کا کرتا ہے اور وہ سب بھی بلیو کے ساتھ امیجن جنگل جانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد سب ہی مل کر امیجن کے لئے اڑان بھرتے ہیں کیونکہ امیجن کا سفر کافی لمبا تھا اس لئے وہ مستی کرتے کرتے آگے بڑھتے ہیں اور ان کو اڑتے اڑتے کافی دن بیدھ گئے تھے اور وہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ وہ اڑ کر نہیں بلکہ بورٹ سے جائیں گے پھر ہمیں نائجل دکھایا جاتا ہے جو ایک سرکس میں ان کے ساتھ بوشی دکھانے کا کام کرتا تھا تب ہی ایک دن اس کے کام کرتے کرتے اسے بورٹ پر بلیو دکھائی دیتا ہے جو امیجن کی طرف جا رہا تھا پھر اسے فلیش بھیک آتا ہے کہ کیسے وہ پلین کے ونگ سے ٹکرا گیا تھا اور اس کی سرجری کے دوران ڈوکٹر نے یہ بتایا کہ اب وہ کبھی اون نہیں پائے گا اس کے بعد اسے اپنے ماسٹر پر گصہ آتا ہے اور وہ اسے پیٹ کر سبھی سرکس کے جانوروں کو چھڑا کر اس بورٹ میں چلے جاتے ہیں پھر سین بلیو اور جویل پر شیپٹ ہوتا ہے جان سب مستی کر رہے تھے وہیں نائجل اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ آج رات کو جب یہ سب لوگ سو جائیں گے تو وہ اپنی دوست گیبی کے جہر سے بلیو اور اس کے دوستوں کو مار دیں گے پھر جب رات ہوتی ہے تو گیبی نائجل کے پاس آتی ہے اس کی حرکتوں سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ وہیں نائجل سے بہت پیار کرتی تھی لیکن اس کو ٹش نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ایک جھریلی میڈک تھی گیبی نائجل کو اٹھاتی ہے جس کے بعد وہیں سب بلیو کو مارنے کے لیے جاتے ہیں لیکن تب ہی وہاں گلتی سے ہون بچ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا یہ پلان فیل ہو جاتا ہے لوگ نائجل اور جانوروں کو دیکھ انہیں مار کر بورٹ سے باہر فیک دیتے ہیں اگلے دن ایسے ہی چلتے چلتے امیجن پہنچ جاتے ہیں نائجل بھی ایک لائی بورٹ میں بیٹھ کر ان کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچ جاتا ہے پھر ہمیں مووی کا ویلن دکھایا جاتا ہے جو امیجن جنگل میں پیڑ کاٹنے کا کام کرتا تھا وہاں اپنے ساتھیوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ویسے تو یہاں پیڑ کاٹنا اللیگل ہے لیکن پھر بھی ہم یہ کام کرتے ہیں لیکن اگر ان دونوں پکشی پریمیوں کو یہاں پر وہاں پکشی مل گئے تو ہمارا دندہ پوری طرح سے چوپٹ ہو جائے گا اس لئے وہ ان دونوں کو پکڑ کر مار دینے کا اوڈر دیتا ہے وہاں لینڈا اور ٹولیو بھی ان پکشیوں کی تلاش میں امیجن میں سرچنگ کر رہے تھے وہیں جویل اور بلیو امیجن پہنچ کر بہت خوش تھے لیکن ساتھی وہ ڈرے ہوئے بھی تھے لیکن تب ہی وہاں کچھ پکشی سبھی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جیسے بلیو جوڑ سے چلاتا ہے اس کی چیک لینڈا سن لیتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ بلیو کی آواج ہے لیکن پھر وہ سونستے ہیں کہ بلیو تو ریو میں ہے وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے بلیو اس کو ایک ٹول سے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ پکشی اسے شاند کراتے ہیں اور وہ سب ایک جھڑنے کے پاس ہوتے ہیں جہاں پر انہیں بہت سارے اپنے ہی جیسے بلیو مکاو ملتے ہیں جسیں دیکھ کر بلیو اور جویل بہت خوش ہو جاتے ہیں وہیں جب بلیو ایک مائنڈ کا ڈبا فیکتا ہے تو اسے وہاں کا سردار پکڑ لیتا ہے انسانوں کی چیز دیکھ کر سردار بلیو پر بہت گصہ کرتا ہے جویل کو یہ اچھا نہیں لگتا اور وہ سردار کو الٹا بولتی ہے لیکن تب ہی ان دونوں کو پتا چل جاتا ہے کہ سردار جویل کے پاپا ہے جس کے بعد وہ دونوں گلے ملتے ہیں جویل اپنے بچوں کو اپنے پاپا سے ملاتی ہے اور پھر سردار ان سب کو اپنا علاقہ دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ انسان آمارے جنگل ہڑپتے جا رہے ہیں لیکن ان سے بچنے کے لئے ہم نے یہ جگہ ڈھونڈ لی ہے جہاں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے ساتھ ہی سردار بہت خوش تھا اور وہ سب کو اپنی بیٹی سے ملواتا ہے سب سے ملاقات کرنے کے بعد وہیں لوگ روبرٹو نام کے بلیو مکاو سے ملتے ہیں جو جویل کے بچپن کا دوست تھا وہیں پھر سب کچھ ہو کر پارٹی کرنے لگتے ہیں پھر ہمیں نائجل دکھایا جاتا ہے جو ایک پیڑ پر چڑھ کر بلیو مکاو کے جنگ کو دیکھ کر بہت آستا ہے وہیں پر دونوں لوگ بڑھ سنگنگ اوڈیشن کی تیاری کرنے لگتے ہیں کیونکہ کچھ سمیں بعد کارنی وال آنے والا تھا وہیں روبرٹو جویل کو آج رات اپنے گھر میں سونے کو کہتا ہے تب ہی وہاں بلیو آ کر اسے یہ کہتا ہے کہ ہم سب تمہارے گوسلے میں نہیں آ پائیں گے پر پھر روبرٹو اسے اپنے گھر میں لے جاتا ہے جسے دیکھ کر بلیو بہت زیادہ چونگ جاتا ہے کیونکہ وہ بہت بڑا اور آلیشان تھا پھر موقع پا کر روبرٹو بلیو کے کان میں کہتا ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں تمہارے بچوں کا ایک پتا کی طرح دیکھ بال کروں گا رات کو جویل کا موڈ بہت اچھا تھا اس لیے وہ گانا گانے لگتی ہے اور وہیں بلیو بہار بارش کے مجھے لے رہا تھا جویل پھر اس کے پاس آتی ہے اور دونوں آپس میں ایک ساتھ سو جاتے ہیں پھر ہمیں لینڈا اور ٹولیو کو دکھایا جاتا ہے جو جنگل میں اپنا کیمپ لگا کر سو رہے تھے لیکن تب ہی لینڈا کی نظر کسی چیچ پر پڑتی ہے جس کو دیکھنے وہ اس کے پیسے جاتی ہے تو وہ ایک بندر ہوتا ہے جو اصل میں وود کٹس والوں کا ہی ہوتا ہے لیکن یہ بات لینڈا کو نہیں پتا تھی اس لیے وہ اسے انجانے میں وہاں سے بھگا دیتی ہے وہیں اگلی صوبہ جب بلیو اٹھ کر برش کرتا ہے تو وہاں سردار اور جویل آتے ہیں جس کے بعد سردار بلیو کو اپنے ساتھ جنگل گھومانے کے لیے لے جاتا ہے جاتے جاتے بلیو اپنا بیگ لے رہا ہوتا ہے لیکن سردار اسے وہیں چھوڑ چلنے کو کہتا ہے جس سے بلیو کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے وہیں دوسری درب جو لو برڈ اوڈیشن لے رہے تھے انہیں دکھایا جاتا ہے وہاں کوئی بھی جانور اوڈیشن کیلئر نہیں کر پا رہا تھا اور جو کر پا رہا تھا اسے بڑے بڑے جانور آ کر کھا جاتے تھے وہیں سردار بلیو کا الگ الگ ٹیشن لیتا ہے لیکن بلیو ایک بھی ٹیشن کیلئر نہیں کر پاتا جس وجہ سے سردار اسے تانہ مانتا ہے کہ روبرٹو نے یہ سارے ٹیشن پیلی بار میں ہی کیلئر کر لیے تھے جسے سن کر بلیو کا گصہ اور بڑھ جاتا ہے وہیں فی سردار اسے برانجی لکھروڑ کے پیڑ پڑھ لے جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ ابھی تک انہی کی وجہ سے جندہ ہے ان کی باتوں کے دوران ریڈ مکاؤ وہاں آ جاتے ہیں جسے دیکھ کر سردار انہیں واپس جانے کے لیے کہتا ہے کیونکہ ریڈ اور بلیو مکاؤ کا ایڈیا الگ الگ بنا ہوا تھا اسی لئے ریڈ مکاؤ اس کی بات مان کر وہاں سے چلے جاتے ہیں وہیں فی بلیو اور سردار کچھ وڈ کٹر کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں جس پر بلیو اسے کہتا ہے کہ ہمیں لیڈا کی ہیلپ لینی چاہیے لیکن پھر سردار سمجھ جاتا ہے کہ بلیو ایک بیوکو پکشی ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ ہمیں انسانوں سے ہمیشہ دور ہی رہنا چاہیے کیونکہ ہم انسانوں سے چھپ کر ان سے دور رہتے آئے ہیں اسی لئے شاید اب تک ہم جندہ ہیں یہ سب سنا کر سردار وہاں سے گصے میں اٹھ جاتا ہے وہیں لینڈا اور ٹولیو مکاو پکشی کی تلاش کر رہے تھے تب انہیں بھی وہ وڈ کٹرز دکھائی دیتے ہیں جس پر لینڈا انہیں الٹا بول کر انہیں ڈانٹتی ہے کیونکہ امیجین میں پیڑ کاٹنا illegal تھا لیکن وڈ کٹر کو ان دونوں پر گصہ آ جاتا ہے اور وہاں ان کو ماننے کی کوشش کرنے لگتے ہیں ٹولیو جیسے تیسے کر کے لینڈا کو تو وہاں سے بھگا دیتا ہے لیکن ٹولیو کو وڈ کٹر پکڑ لیتے ہیں اور باقی کچھ وڈ کٹر لینڈا کو دونتے ہوئے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں وہیں سردار اپنے گھر پر پہنچ کر روبرٹو سے کہتا ہے کہ انسان پھر سے ہمارے علاقے میں آئے تھے پھر ہم کو نائجل دکھایا جاتا ہے جو چالاکی سے لاؤ بڑھ کے اوڈیشن میں گز جاتا ہے اور اپنی پرفومنس دینے کے بعد سیلیکٹ بھی ہو جاتا ہے وہیں پھر تھوڑی دیر بعد نائجل اپنے دوستوں سے ملتا ہے اور نائجل پوکیپین کے کاٹے نکال کر گیبی کے جہر سے بلیو کو مارنے کا پلان بناتا ہے وہیں بلیو لینڈا اور ٹولیو کا گھر جی پی اے سے ڈونڈنے ہی کوشش کرتا ہے اور وہ فائنالی کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر وہاں ان سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہے اور وہیں سردار کو بلیو پر شک ہو گیا تھا اس لیے وہ روبرٹو کو اس پر نجر رکھنے کے لیے لگا دیتے ہیں پھر بلیو کو ایک حسین سپنا آتا ہے جس میں وہاں جویل کے ساتھ رومانس کرتے کرتے برانجل اکروڈ توڑتا ہے جس سے جویل بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے لیکن اس سپنے سے پریریت ہو کر وہاں برانجل اکروڈ ڈونڈنے نکل جاتا ہے وہیں دوسری طرف وڈ کٹر لینڈا کو ڈونڈ لیتے ہیں اور اسے پکڑ لیتے ہیں بلیو بھی برانجل اکروڈ کی تلاش کرتے کرتے ریڈ مکاو کے علاقے میں پہنچ جاتا ہے جس پر سب ہی ریڈ مکاو بلیو کو دمکا کر وہاں سے بھگا دیتے ہیں وہ اسے یہ بھی دمکی دیتے ہیں کہ آج رات بارہ بجے تمہاری اور ہماری ملاقات موت کے کوئے میں ہوگی وہیں بلیو جب واپس آتا ہے تو سردار اسے وہاں جاننے کے لیے خوب ڈانٹتے ہیں اور پھر روبرٹو اپنی ٹیم اکھٹا کرنے لگتا ہے اور رات کو ایک اسٹیڈیم ریڈی کیا جاتا ہے جس میں ریڈ مکاو ورسز بلیو مکاو فوٹبول کمپیٹیشن چل رہا تھا اور اس میں جو بھی ٹیم جیتے گی اسے سارے اکروڈ کے پیٹ دے دیے جائیں گے اسے لئے روبرٹو اور ریڈ مکاو کے بیچ میں میش شروع ہو جاتا ہے جس میں روبرٹو کی ٹیم فرشٹ گول کرتی ہے لیکن اس کے ترند بعد ریڈ مکاو اپنی شاندر اسکل سے گول کرتے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بلیو مکاو ہارنے کے کگار پر آ جاتے ہیں لیکن جب بلیو کے ہاتھ میں بول آتی ہے اور وہ ایک ہی کیک میں گول کر دیتا ہے لیکن پھر پتا چلتا ہے کہ اس نے اپنے ہی گول میں گول کر دیا جس وجہ سے سب اس سے گصہ آ کر چلے جاتے ہیں پھر کچھ دیر بعد بلیو جویل سے واپس چلنے کے لئے کہتا ہے کیونکہ وہاں یہ سب سین نہیں کر پا رہا تھا وہاں تھک چکا تھا لیکن جویل یہی رہنا چاہتی تھی اسی لئے اس وجہ سے دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے لڑائی کے بعد جویل وہاں سے چلی جاتی ہے اور بلیو بھی لینڈا اور ٹولیو کو ڈھونڈنے کے لئے نکلتا ہے وہ وہاں پہنچ کر دیکھتا ہے کہ ٹولیو اور لینڈا وہاں نہیں ہیں تبھی روبرٹو بلیو کو پکڑ کر ڈانٹتا ہے اور اسے گدار بولتا ہے لیکن تبھی وڈ کٹر اپنی مشینوں سے پیڑ کا آٹنے آ جاتے ہیں لیکن بلیو روبرٹو کی جان بچا لیتا ہے اس کے بعد بلیو روبرٹو کو واپس جا کر باقی بٹ کو ساودان کرنے کے لئے کہتا ہے اور خود لینڈا اور ٹولیو کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہے وہاں کچھ دیر بعد اسے لینڈا اور ٹولیو اسے ایک پیڑ سے بندے دیکھ جاتے ہیں جنہیں وہ چھوڑا لیتا ہے وہ ٹولیو اور لینڈا کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ فائنلی اسے یہ دونوں مل ہی گئے تھے وہاں پھر بلیو جب واپس وہاں جاتا ہے تو وہاں وہاں آس پاس کے پیڑوں کو کٹا ہوا دیکھتا ہے اسے وہاں اور بھی مشین دکھائی دیتی ہے جس سے وہاں سمجھ جاتا ہے کہ یہاں لوگ اور بھی پیڑ کاٹنے والے ہیں وہاں روبرٹو بلیو کی تاریف سبھی بلیو مکاو سے کرتا ہے کہ کیسے اس نے میری جان بچائے اور انسانوں کے حملے کے بارے میں بھی بتاتا ہے جس پر پھر سردار وہاں سے سب کو بھاگنے کے لئے بولتا ہے لیکن جویل اس جگہ کو نہ چھوڑنے کے لئے کہتی ہے مگر پھر بھی سردار ایموشنل ہو کر اسے کہتا ہے کہ وہاں پھر سے اب اپنے پریوار کو نہیں کھونا چاہتا اس لئے انہیں یہ جگہ چھوڑنے ہی ہوگی لیکن پھر جویل بھی ان سے پلٹ کر کہتی ہے کہ میرا پریوار بلیو ہے جسے میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی لیکن تب ہی وہاں اس کے سامنے بلیو آ جاتا ہے جسے دیکھ کر جویل بہت خوش ہو جاتی ہے بلیو پھر سردار سے کہتا ہے کہ اگر ہم انسانوں کو سمجھائیں گے تو شاید وہ سمجھ جائیں گے جس کے بعد ہمیں یہ علاقہ نہیں چھوڑنا پڑے گا وہیں دوسری طرف لینڈا اور ٹولیو بھی انسانوں کو روکنے ہی کوشش کرتے ہیں اور پھر بلیو بھی سارے بلیو مکاو کو لے کر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر لینڈا اور ٹولیو بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ اب انہیں فائنالی بلیو مکاو کا پورا کا پورا جنڈ مل ہی گیا تھا لینڈا اور ٹولیو کے منع کرنے کے بعد بھی وڈ کٹر نہیں مانتے ہیں اور اپنی مشینوں کو لے کر جنگل میں پیڑوں کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں لیکن بڑھ یہ دیکھ کر ان پر حملہ کرتے ہیں وہیں نائجل بھی وہاں آ جاتا ہے اور بلیو کو ماننے ہی کوشش کرتا ہے لیکن ہر بار اس کا نشانہ چوک جاتا ہے وہیں ان کی ہیلپ کرنے ریڈ مکاو بھی آ جاتے ہیں پھر لڑتے لڑتے سردار ان کی گاڑی کے نیچے آنے ہی والا تھا کیونکہ لینڈا وہاں آ کر اسے بچا لیتی ہے جس کے بعد ٹولیو واپس اسے پھر سے آسمان میں اڑا دیتا ہے اور فائنالی اسے لڑتے لڑتے بڑھ جیت جاتے ہیں اور سارے وڈ کٹر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن تب ہی وہاں ان سبی کا بوس آ جاتا ہے اور بہت سارے پیڑوں پر بومز لگا دیتا ہے اور انہیں جلانے لگتا ہے لیکن بلیو وہاں آ کر بومز کو وہاں سے ہٹاتا ہے لیکن نائجل بھی اسے ماننے کے لیے اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور بلیو بوم کو آسمان میں اچھا لے جاتا ہے لیکن بلیو کو نہیں پتا تھا کہ وہ نائجل ہے اور وہ اسے اڑنے کو کہتا ہے لیکن جیسے ہی وہ بومز بلاشٹ ہو جاتے ہیں اس سے ترنت پہلے بلیو ہاں سے دور ہٹ جاتا ہے اور نائجل کو بھی بچا لیتا ہے اور وہ ایک پیڑ کی ڈال میں فز جاتے ہیں وہیں پھر گیبی اپنے ہاتھ سے جہر کا کٹا لیے بلیو کو مارنے آتی ہے لیکن وہ کٹا نائجل کو ہی لگ جاتا ہے جس پر گیبی اس کے پاس جا کر اسے سمالنے ہی کوشش کرتی ہے اور اسے ٹچ کرتی ہے جس سے اسے یہ پتا چل جاتا ہے کہ وہ جہریلی نہیں ہے اور اس نے جو کٹا مارا اس سے نائجل کو کچھ بھی نہیں ہوگا یہ بات جان کر گیبی بہت خوش ہوتی ہے اور اسے کس کرنے لگتی ہے وہی ہمیں کچھ سمیے بعد کا سین دکھائے جاتا ہے جس میں لینڈا اور ٹولیو بلیو کے ساتھ ایک انٹریو دے رہے تھے کیونکہ انہوں نے فائنلی بلیو مکاو کے جونڈ کو ڈھونڈ لیا تھا پھر سبھی بھٹ پارٹی کرنے لگتے ہیں اور اب سردار نے بھی بلیو سے نفرت کرنے چھوڑ دی تھی اور یہی پر مووی اینڈ ہو جاتی ہے اور گائز اگر آپ ایسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکیپشن میں دی گئی لنکس پر کلک کر کے وچ کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ تھانکس فوروچنگ